کمیشن سے فرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے یہ آخری وقت ہے سپریم کورٹ نے بولا ہے یہ عوام کی آواز ہے آپ نے فورا ہمارا نوٹفیکیشن ایشو کرنا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی اڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس رپورٹ فورا سپریم کورٹ میں فائل کرے ہم ہی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس رپورٹ بھی جلد فائل ہوگی شبلی صاحب یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ضروری چیپ جسٹس قاضی فائزیسر صاحب کی اہلیا سرینہ صاحبہ نے آرٹیکلز لکھے بیانات دیئے وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور انہوں نے انہوں نے مائنڈ دیا قاضی فائزیسر صاحب میں پھر یہ ٹریئٹ کرتا ہوں ان کو پی ٹی آئی کیا کوئی کیس لیے سننا چاہیے اور آخری ڈمان میری طرف سے پھر شبلی فراسہ بات کریں گے چیپ الیکشن کمیشنر سلمان آپنا سلطان اکرم راجہ اور اس کے چاروں کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کے تمام کمیشنر فیل فور ریزائن کریں ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل سیکس لگی چاہیے اکثر باتیں میرے ساتھیوں نے کر لی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دو سال سے جس طرح کہ یہ سسٹم بے نقاب ہوا ہے جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو منیج کیا جاتا ہے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزارف سیٹس کے بارے میں تو یہ جو حکمران ٹھولا ہے یہ تلملہ اٹھا ہے یہ بھوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کس کیا کریں جس سے کہ اس پورے جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی عوام کا جو ایک منڈیٹ تھا وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو یہ ایک انتہائی بھونڈا گدم ہے جو کہ حکمران ٹھولا یہ سمجھتا ہے کہ بھوکھلا ہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے جس طرح سے آئین شکن ہی ہو رہی ہے جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے فچ رپورٹ جس میں کہا گیا کہ یہ حکومت 13 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد تیکنوکرائٹک سیٹ اپ آئے گا دیکھیں ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلوار کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ ملک کسی ایک طب کہہ کا نہیں ہے اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں وہ اپنے پیٹ کارٹ کر اور بجلیوں کے بلعدہ کریں وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجے وہ اسپتال بھیجے یہ ساری فسیلیٹیز یہ ساری مراج جو تھی جو کہ میڈل کلاس یا غریب تک کا افورٹ کر سکتا تھا اب وہ بھی ان سے چھیل لیا گیا ہے اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی جس میں بجلی ہو باقی اشیاء افلیشن ہو پیٹرول سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں یہ آنے جانے وقت ہے اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں عوام کی نمائندگی کریں عوام کے مسائل کو آگے کریں کو جاگر کریں مذت اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھی ہم نے اپنے مینڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکرٹی جنرل صاحب کی اور شیئرمن صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں ممبران کے ساتھ استیفہ ہو دینے چاہیے بکوز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک محضب اس میں لانا ہے محضب سے بھی ایک درجہ کم تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی مانی پڑی گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ جو حکملان طولہ جو اس وقت جو اس وقت سعودتکار بنے ہوئے ہیں پاکستان مسلمی نون اور ایون ٹیپس پارٹی جب بین لگا تھا ذلوکار علی بھٹو نے انیس سو چولتر میں لگایا تھا نیشن الوامی پارٹی پہ آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو قدرست کرتے اور یہ جو بات کی ہے وہ اس انفرمیشن منسٹر کو جس کے کہ وہ یہ بات کرنے میں ان کی مخالفت کریں اور کلیرلی اپنا سٹینڈ لیں بیچ بیچ میں نہ کھیلیں اس لیے جو ہمارے ایم این ایس کو کیجنیپ کیا جا رہا ہے ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور آخر میں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک منگھرہ سیاسی جھوٹے مقب میں بنائے گئے ہیں جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ پوری پاکستان کے عوام کی نمائندک لیڈر ہیں ان کے ساتھ یہ روئیہ اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ روئیہ ہے اور پاکستان کے عوام اب جاک چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی بھی ہوش کے ناخل لیں آئین پہ اور قانون کی عملداری پہ کام کرے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ کیاوس ہے این آرکی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ یہ اب ایک سیکنڈ یہ زرطان کل بات کریں گی صرف ایک سیکنڈ بہت بہت گرمی میں دوبارہ سے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں ایک سیکنڈ میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے دھوپ اور گرمی میں ہمارے لئے کھڑے ہماری بات کو آپ پہنچارے میرے صرف حقیقت کو بات ہے میں چاہتی ہوں کہ علامہ ناصر صاحب بھی آپ سے بات کریں ناظرین تحریک انصاف اور سننی اتحاد کامسل کے پارلیمانی پارٹی کے جلاس خاتم ہو اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بریشتر گوہر نے کہا کہ ہمارے سنتیس ممبران نے اپنے بیانے حل کی جمعہ کرا دیئے ہیں تین کے بھی آج ہمیں مل جائیں گے انہوں نے کہا کہ اب سپریم کورٹ کی فیسٹے پر عمل دراما کا وقت آ گیا ہے